آپ کی ناک ٹیڈی میڈی ہے اس سے اوپر سر سے اوپر یعنی گردن سے اوپر یہ دی آپ کو کوئی بھی سمجھ سے آئے چہرے میں ناک میں آنکھ میں کان میں ہوتھوں میں کہیں بھی بال ہیں سریر کے کسی بھی اسے پہ بال ہیں تو لیزر کرنوں کے دوارہ بلکل دوبارہ سے نہیں آئیں گے آپ کو وہ چیزیں ایسے مطلب ویسو کی جانی مانی سرزنہ ہو اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ہستے ہستے آپ کب فیس ایسا ہو جائے گا جیسے ایک یوہ اٹھارہ سال کی لڑکی لوگ پرشار چنل دے رہے ہیں سارے مہنو یہ نمہندترائی لامبا کی برام رام نوستی جائیں اور پھر حال ہم بیٹھے ہیں گروہ رام میں گروہ رام میں ریکون کوشٹیویٹک سرزنی کلینک ہے اور ہمارے پاس بیٹھے ہیں ہمارے پاس کیا ہم ہی لیے پاس بیٹھے ہیں ڈاکٹر پرگیتی سو دھاسی جو ویشو کی جانی مانی پلاسٹک سرزن ہیں کوسومیٹک یعنی سندرتہ جو چہرے کی خاص کر کے مہناوں کے لئے باتا ہے اور ویسے شروع سے ہم کافی دن سے میں ان کی سون رہا تھا کہ ویشو میں بہت سے آورڈ ان کو ملے یوں نہیں کہ چھوٹے سے کئی کلینک کلینک کل keeping بہت بڑا کلینک ہلکا اور جو تیسرا فلور بہت بڑا ہے سارے کسارا کلینک کلینک اتنے آوارز ان کو مل چکے ہیں سرجری میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہی دیکھ کر رہے ہیں سرٹیفٹیٹ وغیرہ جیسے کیا کیا چاہیے ہر کسی کو سندرتا میں ناک میں ٹھیک ہونی چاہیے میرے آنکھیں ایسے ہونی چاہیے میرے ہوت ایسے ہونی چاہیے میرے گال ایسے ہونی چاہیے میرے مستق پہ یا کہیں کوئی جوریاں نہیں ہونی چاہیے ہی کوئی ایسے ہونی چاہیے ہیں کہ یہ ایسی برا دکھنے والا کوئی تل کو گھانچ کوئی کس طرح کی ششت کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے چہرے میں میرا چہہہ کلین ساف اور میں ساٹھ سال کی اومر میں بھی بیس سال کی لگوں یہ ہمیشہ چاہتے ہیں ہر کسی کی ہوتی ہے پورس کی ہوتی ہے کہ میں ساٹھ سال کی اومر میں پچیس سال کا یوہ لگوں میرے چہرے پہ ایسا کچھ ہے کہ لوگ آتے ہیں رشتے والے آتے ہیں تو منا کر دیکھتے ہیں کافی جو میری بہنیں ہیں یوہ بہنیں وہ کسی کارنووس کئی تو مائز ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرے پہ داغ ہیں دھا جائیاں ہیں دھاپے ہیں اور مجھے دیکھنے والے آئیں گے پہ رجیکٹ کردے ہیں بھول جائیں باتوں کو صرف ایک ٹھونٹ آئیاں نمبر ڈائی کی ہی چل رہے ہیں ڈکٹر پردکی سندھا جی کے آپ کی ہر سمشہ کا سمادھا جو بھی سندر شاہد ہے یا بھی کان آنک ناک کہیں بھی آپ کو دیکھ کر دیں ایک فون کیجئے اور آپ کو گھر بیٹھے سمادھان نہیں دیں تو پھر مجھے کہنا یہاں پر اتنا بڑا کلینک ہے اتنے رومس ہیں جن میں ہر طرح کی کرنوں کے دوبارے لیزر کرنوں کے دوبارے سرجری کی جاتی ہے یعنی کی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے آپ کو ترنج یہاں جیسے ہی میں کہہ رہا تھا کہ ساٹھ سال کے بھو سو گے اٹھ سال کے نکلوں گے باہر کلینک سے ایسا دعوی جو یہاں پر جنہوں نے علاج کروایا ہے جنہوں نے اپنی سندرتہ کے لئے یہاں پر کاریئے کروایا ہے ان کا ہے اور ڈاکٹر سودھا جی سبحا جی کا ہے تو ابھی سبحا جی سے بات کرنے جائے سب سے پہلے تو پرنام اور نمسکار اور میرے درست کا نایت بڑی ایسی نمسکار و بھونی کہیں نمسکار و بھونی آپ کو بھی اور آپ کے سارے میوورز کو دی ایسا انہوں کی آپ ہماری چیلک میں آئیں بہت دنوں سے مجھے کھٹک رہا تھا دل میں بہت سے کون آتے تھے میرے پاس بھئی ایسی چیزیں بھئی ایسی چیزیں بھئی ایسی چیزیں تو پھر آپ کے پاپا جی سے میری بات آری ایسی انہوں نے بتانے دے اور مجھے تتایا صاحب جیسے جوان ایڑکوں کو سادھی ایسی اتسا ہوگا میں جلد ہی جاؤں سرپ آپ لوگوں کے لیے اور آج ساری بات پوری ویڈیو دیکھنا اور ایک ویڈیو نہیں بہت سی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ان کے پارٹس ہوں گے آپ دیکھتے رہیں دکٹر پرمتی جی جوڑے رہیں اپڑے پیوار کو جوڑے اپڑے پیوار کو جوڑے اپڑے پیوار کو جوڑے میتروں کو جوڑے ہر کسی کی سمجھے ہر گر میں سمجھے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایسا ہیرو یا ہیوئی کی طرح دیکھوں لیکن کچھ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کدرتی بھگوانے کچھ ایسا دے دیا ہوتا ہے اور انہیں کا ٹیٹمنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو جی میرے یہ بتائیں یہ کسٹومیٹک سرزری ہوتی ہے کیا یہ چیل پھاڑ کرنی پڑتی ہے کیونک کپی لوگ میرے گرامر درشتوں سوچ رہے ہیں پڑتی ہے پڑتی ہے سوچ پڑتی ہے پڑتی ہے پڑتی ہے تو یہ سب کچھ لوگوں کی مانیتا ہے اس کو رد کرتے ہیں جو صحیح مار درشتوں آپ کو یہاں بلانے کا مقصد بھی ہے کیونکہ حالانکہ ہم پڑتی ہے 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 اب آپ نے پوچھا کی کوسمنٹک سرچری کیا ہوتی ہے پڑتی ہے تو میں سب سے پہلے اپنے پیشنس کو بھی بھولتی ہوں اور جب ہم پیشنس پڑتی ہے پڑتی ہے جتنے بھی علاج ہیں جو کوسمنٹک علاج ہیں پڑتی ہے یہ ہمارے جان پڑت پر کوئی ہانی نہیں لائے یعنی کہ یہ اسینشل نہیں ہے اگر یہ اسینشل نہیں ہے جیسے کی ڈائبٹی ہے آپ دبا نہیں لیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے پڑتی ہے ہر کوئی تھوڑا اچھا دیکھنا چاہتا ہے ان کو وہ چھائیاں نہ پسند ہیں ناک اگر موٹی ہے چھوڑی لگتی ہے وہ نہیں پسند ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس آتے ہیں اب پہلا کام رہتا ہے کہ یہ ایک کلابوریشن ہوتا ہے پیشنٹ اور ڈاکٹر کے بیچ کا سمجھوڑتا ہے ایک کسن سے یہ آپ کو سریک تعلومے لیں یہ تعلومے ہی ہے آپ مجھے بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے چاہدے میں یا سرجری سے وہ چینجز آسکتے ہیں اس کے بعد آپسی تعلومے میں ہم بسائی کریں گے اگر میں سرجری بولتی ہوں لیکن پیشنٹ بولتا ہے میں ہم سرجری سے تو مجھے ڈاکٹر لگتا ہے تو ہم آپ کو کوئی اور پروسیجر بتائیں گے یا کم سے کم یہ ایک سچی راہ دکھائیں گے کیا پوسبل ہے ان اتابلوں سے اب جب ہم اسثیتک کی بات کرتے ہیں تو اسثیتک کی بات کرتے ہیں اسثیتک یا کوسمیتک کا جو مطلب ہوتا ہے سندرتا اب سندرتا کا دیفنیشن یا پریخاشہ ہر کسی کے لئے تو جب ریشن ہمارے پاس آتا ہے اسثیتک پروسیجر کے لئے ہم اس کو دو طرح کی انفرمیشن دیتے ہیں اب کوئی جھائیوں کے لئے آیا ہے ہم اس کو لیزر ٹریپنٹ بتاتے ہیں کیمکل پی بتاتے ہیں لیکن ان سب سے کہلے ہم کچھ لائف سٹائل چینجز یا دھر پر کچھ ملکیشن یا سنسکرین لگانا جو میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ رائنو پلاسٹی میں ہے اور شاید اس ویڈیو میں میں رائنو پلاسٹی پہ ہی زیادہ فوکس جی یہ رائنو کا مطلب میرے درست کو پہ سمجھائیں اس کا ہندی میں کیونکہ سمجھ نہیں پا رہے کچھ درست بہت سے درست ایسے جو 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 گرامی شیط سے ٹڑے ہیں بلکل بلکل تو رائنو کا مطلب تو رائنو پلاسٹی کا مطلب نار کی سرجری ہوگی ہے جو گرامی ابا جو گینڈا ناگ پشین ہوتا ہے رائنو سرس جو گینڈا جب ہی سرجی پہ پلاسٹی diye پلاسٹی بگنے وہیے ن ling và چوہم ہی پینڈ جو گینڈا ناک کے شیپ کو بدلنہ, چینج کرنہ, انہانس کرنہ یا سُدھارمہ تو رینو بلاسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے ناک کی پلاسٹک سرگیری کو کہتے ہیں کامل بھاشا میں اس کو نوز جاوب بھی کہتے ہیں اب ناک کی پلاسٹک سرگیری ناک کے باہری حصے پہ ہوتی ہے تو اگر اس میں ہم کس کس پرکار کی لوگوں کی ساہیتہ کر سکتے ہیں انڈیا میں سب سے کاملی جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں رینو بلاسٹی کے لئے وہ یوزیلی دبی ہوئی ناک ہے جو پیشنٹ آتے ہیں یہاں سے ہڈی دبی ہوئی ہوتی ہے ہاں ہڈی دبی ہوئی ہوتی ہے ہاں ہڈی دبی ہوئی ہوتی ہے بلکل بلکل تو جو بیچ کا حصہ ہے وہ دبا ہوتا ہے یا پر ناک کے اوپر جیسے ہریانا کے بہت سے پیشنٹ آتے ہیں جو لبے چوڑے ہوتے ہیں ان کے ناک کے اوپر ایک خامدیا بنا رہتا ہے وہ پیشنٹ بہت پیشنٹ آتے ہیں اور بہت سے پیشنٹ آتے ہیں جن کی ناک تیڑی ملی ہوئی ہے جنم جاک ہو سکتی ہے یا پر کسی انجری کسی ایکسیدن کے باہر ہو سکتی ہے اگنے سلزی کی طرح ہاں تو تیڑی ناک پیشنٹ آتے ہیں یا ہم یا گھوڑ نکلا ہوئی ان ناک کو ہم ریوپلاسٹی کے دبارہ ہوتے ہیں کچھ بچے بھی جو ہوتے ہیں جن کے کٹے ہوئے تالو اور موٹ ہوتے ہیں جن کو کلیفٹ کہتے ہیں یا کوئی بھی جنیٹک یا برچ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اس کو بھی ہم سرجری کے دبارہ اب یہ جتنے بھی ناک کی پروبلمز ہیں جہاں آپ اس کے شیپ میں چینج جاتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی ایسا علاج نہیں بہتا جو بنا سرجری کے ہم اس کو ٹھیک کریں تو جب بھی کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ آپ بنا سرجری کے ہماری ناک چھوٹی کر دیجئے تو یہ کہنا یہ پوسیبل نہیں ہے یہ میں ایسے سمجھاتے ہوں کہ آپ کا گھر ہے اگر گھر میں ایک نیا کمرہ بانانا ہے تو دیوار جوڑنی ہی پڑے گی سیمنٹ لگانا ہی پڑے گا اس وجہ سے ان سارے ناک کی شیپ کو جب بھی آپ کو چینج کروانا ہوتا ہے تو ہمیں پاسمیتک سرجری کے پروام اس کو چینج کر سپتے ہیں جیسے کوئی ناک کی سنسری پروانا چاہتا ہے یا چک کی طرمانا جاتا ہے تو ایسے کوئی پیان جیسے ووٹ ہیں جیسے کٹا اور کٹ جاتا ہے وہ چوٹ سے کٹ جاتا ہے اور وہاں بہت گئے حال نسان پڑ جاتا ہے جیسے سترگنشینا بول جیسے تو یہ ایسے جنم سے یعنی چوٹے ناک جاتی بچپن میں تو کتنی دن کا پروسیجر ہوتا ہے جیسے سرجری کر دیں ہیسے دون دن بہت چوڑا کی طرح ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو مہینری چھپٹے لے نہیں بڑے تو اگر کہنا ناک کی پلاسٹک سرجری کی بات کریں تو آپ کو دو دن رہنا پڑتا ہے جس دن سرجری ہوتے ہیں جس دن آپ کی چھپٹے ہو جاتے ہیں ناک کی سرجری کے بات پیشنٹ کو بولنے کہ وہ دس سے باردر کی چھپٹے ہیں اب ناک کی سرجری کی بات ایسا نہیں کہ آپ کو بیڈ ریسٹ کرنا پڑتا ہے آپ سے ڈالی ایکٹویٹی کا سکتے ہیں آپ چل کر سکتے ہیں، ساد کچھ رسکتے ہیں لیکن سرجری جائے کیا سکتے ہیں کسی طرح کا سٹریس ہوتا ہے تو اس سے پھول کرنے کے لئے کیا آپ کی recovery اچھے سے ہو ہم آپ کو دس سے بار دن کا آم ہیں ریسٹ اگر اس کی اوڈاوہ جیسے چھوٹے موٹے جیسے آپ نے کولا ہوت کر کے یا پھر اگر کوئی سکار ہے کسی طرح کا نشان ہے اس کو ہم لوکل انسکیزیا میں کر سکتے ہیں رینو پلاسٹی تو ہسپیٹل ادمیشن کے ساتھ جنرل انسکیزیا میں ہوگی ہے پر یہ جو چھوٹے موتے نشان ہے مسا ہے سسٹ ہے ہوت کر گیا ہے ٹراما کے کسیز اگر آپ کے ہیں تو لوکل انسکیزیا ہے یعنی سن کر بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں اس میں کسی ادمیشن کی ریکوائیمنٹ نہیں ہوگی ہے اس میں جو ٹاکیں لگتے ہیں وہ سات دن کے بعد پر کلتے ہیں سات دن کے بعد آپ کو ایک پولو اپ کے لئے آنے پڑے گا انفاکت یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے کہ ہمارے پاس کار کے بھی بہت پیشنٹ آتے ہیں جن کو چوت لگنے کے بعد ایک نشان رہے کے ہوں اب کیا ہوتا ہے کہ جب چوت لگتا ہے آپ پاس کے کسی امرجنسی میں جا کے تاکی لگوالے تھے گھاو تو بھر جاتا ہے کہ وہ تاکی لگتے ہیں اب پہلی بار میں جب ہم آپ پہلی بار جب ٹیپ کرتے ہیں وہ بہت اسینشل بہت امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ اگر پہلی بار میں اس کو ٹھیک سے نہیں ٹھیک کیا گیا تو دوسری بار رویزن میں اس کو ٹھیک کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اگر ہمارے پاس کوئی جیسے کارے موٹ کے ساتھ یا کھنی چوت لگنے کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم پلاسٹک سرجری کی کچھ سوچas یا ٹاکے ہوتے ہیں اور اس کو کرنے کا ٹھیکنیک بھی الگ ہوتا ہے جب آپ اس طریقے سے اپنے چوٹوں کو اپنے گھاؤ کو ٹھیک کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ریکاپری پیٹر ہوتی ہے اور پھر نشان بھی اتنا نہیں بکیتا ہے جی جی یہاں پر میل اور فی میل دونوں کو کام کیا جاتا ہے اور بہت اچھا بہت ہی اچھا بہت ہی شندر اور پورا ایسی جو کلینک ہے اور آپ لوگوں کا ای آیا مطلب ماں کی طرح کرتے ہیں بے فکر ہو کے آئیے آپ فون کیجئے اور آئیے جو بھی سمجھتے آپ کو پیس سے سمجھتے چہرے سے سمجھتے کسی بھی طرح سمجھتے ایک بار سمکر ضرور کریں میرے کہنے سے کریں اور نئے زیادہ پیسے کا لالچ ہے کیونکہ یہ اس پریوہر سے آتے ہیں جن کے پیتا جی نے محنت کر کے ایک نیچے سے دھراتل سے اٹھ کے یہ آئی ہیں اور ایک عام کسان ان کے پیتا جی ہیں اور کسان کی پتری ہونے کے قرآن ان کو پتا ہے کی آم مہلاو میں آم پرسوں میں آم بہین بھائیوں میں کیا کیسے سمجھتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوگا ہے کہ عمر ساید 18 عمر ساید لگ رہا ہے نا آپ کو تو 18 عمر ساال نہیں ہے کھوڑی اور زیادہ ہے میرے کوئی درد اس بات کا ہے کہ میں بہت سی ماتا ہی بہینوں کو دیکھا ہے کو اسپیٹل میں دیکھا ہے کوئی جل گئی ہے کسی کو چوٹ مار دے کسی نے پتی نے مار دیا ہے کسی نے بھائی نے بھائی کو مار دیا ہے کنی سے کٹ لگ گیا ہے چھوٹ چھوٹے بچے کبھو دیکھے دے اور کچھ کرتے ہیں وہ کٹ لگ جاتے ہیں اور بھوت پتری لگتے ہیں تو کیوں نہ ہم ہمیں بھی مطلب بھگوان نے دے رکھا کچھ کہ ہم بے اچھے دیکھیں تو اس لئے اچھا دیکھنے کے لئے کچھ تو کرنا پڑے گا اور وہ کرنے کے لئے پردتی جی بیٹھیں آ آئیں سمپرکرین سے پہلے تو میری عمر چالیس سال ہے میں یہ آپ کے لئے اچھا دیکھیں یہ دیکھیں آپ چالیس سال کوئی کہہ دے کہ چالیس سال ہے تو بھائی میں میری کرس سے اس کوئی نام دوں کیا لگ رہی ہے آپ نیچی کمیٹر میں یہ ضرور بتائیں اور کچھ بتائیں نہ بتائیں یہ ضرور بتائیں کیا میڈم پردتی جی چالیس کی لگ رہی ہے دوسری بار میں ایک آپ کرتے ہیں لیزر کرنوں سے وہ ترند بھی کر دیتی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں جسے لیپ وغیرہ جو کوئی آئیوویدی یا کوئی غیسا کوئی لیپ بھی کرتی جسے آپ ترند سندرتا پردان کر دیتی دیکھیں سرجری کی پارے میں تو انہیں بات کر لی اب میں آپ کو کچھ نون سرجکل جو بینہ سرجری کے جو ہم پروسیجرز کرتے ہیں کیونکہ اکسا ریسی پیشنز جو کیونکہ جو کیونکہ سرجری اب اس میں انڈیا میں ہمارے انڈین جو پیگمنٹ ہمارے انڈین جو پیگمنٹ ہمارے انڈین ماترہ زیادہ تو ہم جب بھی دوپ میں ہمیں کال ہونے کی سمبابنا ہمارے انڈین تو ہمارے پاس زیادہ در لوگ جھائیوں کی پریشانی سے ضرور آتے ہیں جھائیوں کی پریشانی سے آتے ہیں یا تو ان کے سکن کا تیکچر پچھا نہیں ہے رفت سکن ہے اس کی وجہ سے آتے ہیں ڈل سکن ہو گیا یا جھریان آنا شروع ہو گئے ان چیزوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں اب ان سبھی جو بھی یہ پروبلمز ہیں ان کا کوئی جادو کا علاج نہیں آیا اگر آپ بولیں گے کہ ایک لیپ سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہے اور نہ میں لوگوں کی طرف برمیت نہیں کرتے ہیں بہت اچھا لگا آپ کوئی اپنے کیونکہ یہ ساری پروبلمز ایک دن میں گوڑی بھی نہیں کی اور ایک دن میں جائیں گی اب اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ کسی کلینک میں کوئیں ٹھیکمنٹ پر فوکس کر کے وہاں پر پیسے انویس کریں میں اپنے سارے پیشنس کو پہلے کچھ اپنے روز مرہ کی زندگی میں کچھ چینجز ضروں یہ بات ہے یہی بات ہے خاص کر کے کسی رید ہو چاہے پوچھتا ہوں کی گھر پہ کیا کریں ایسا کی جس سے ہم ایسے اندر ہوئی نا اور سائر ہوئی سے فیب ہو جائیں ہم اپنے گھرے لوک بلکل یہ آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ کئی کار ہم آن لائن کانسلٹیشن ہمارے پیشنٹس امریکہ میں بیٹھ رہے ہیں کامیلا میں بیٹھ رہے ہیں وہ تو آ نہیں رہے ہیں خلاج کے لیے چھوٹی چھوٹی جائپور سے ترہید ہوگا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس خان access جو ہیں ڈرتicie bei trimmed میں ڈرنٹس ڈرنٹس تو با hanہ ڈرنٹس ہمارے پاس خوٹی جگہوں ڈرنٹس ہمارے پکل ڈرنٹس 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 گورتی ڈ docs ڈرنٹس اور ایج کو بڑھا لیتا ہے تو سب سے پہلے سٹریس کنٹرول کریں تھوڑا سا میڈیٹیشن دس منٹ کا کریں تھوڑا سا اپنے کام سے آرام لے لی کی کوشش کریں صحیح ٹائم پر سوئے کم سے کم چھ سے ساتھ دنٹے کی اچھی نین لیں اپنے ڈائیٹ کو انٹی اوکسدنس ملیش منائیں اچھی پرن سبزیاں کھائیں نٹس کھائیں یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور چیزیں کریں تو پہلے شروعات چینج کی آپ سے شروع ہوتی ہے جہاں آپ یہ بہلے چینجز اپنے لائک میں لائیں دوسرا ہے اگر کوئی بوری آدھتے ہیں جیسے سموکنگ ہوتے ہیں سموکنگ سے آپ دس گنا زیادہ آپ کی عمر اپنی جلدی بڑھتی ہے اپنی جلدی بڑھتی ہے تو سموکنگ بہرہ اپنی ایسی انہیلی حبیط ہے اس کو بھی کوئٹ کریں اور تیسری چیز ہے سن پروٹیکشن دھوپ میں چاہیے آپ دھوپ میں ہوں اگر آپ گھر میں رہتے ہوں ورک فرم میں یا آپ گاڑیوں میں ہی گھومتے ہیں آپ کو ایک سنسکرین لگانا بہت ضروری ہے یہ ایک چینج ہے جو شاہد اگل کوئی ویڈیو آپ کا آج دیکھ رہا ہے اس کو آج ہی جا کے ایک اچھا سنسکرین اور ان سے ٹریننگ لینے کے لیے آتے ہیں بڑے بڑے ڈوکٹر ویڈیشوں سے آتے ہیں اور ہمارا سبھاگی ہے کہ ہم انہیں ٹرنکی جی کے پاس بیٹھے ہیں جو ویڈیو کے ڈوکٹرین کا فیش دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں ان سے دو باتیں کرنے کے لیے ترس رہے ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اٹھائیے گھومت اور ملائیے ان سے اور کیجئے وہ باتیں جو آج تک آپ کسی سازہ نہیں کیا ہے فیش کے بارے میں سندرتہ کے بارے میں کوئی تخلیف ہے کوئی بیماری ہے کسی طرح کی بہت بڑی سرجر بہت بڑی ڈوکٹر ہیں ہر چیز کی بارے میں جانتے ہیں ویڈیو دیکھتے رہے ہیں لائک کرتے رہے ہیں اگلی ویڈیو ملاؤں اور انہیں ایسی چیزیں میں کیا ہوں آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں کیسے کیسے کی جانتے ہیں جائے ہیں نمسکار پناہ نمسکار اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ہنستے ہنستے آپ فیش ایسا ہو جائے گا جیسے ایک یوہ اٹھارہ سال کی لڑکی کا ہوتا ہے ایسا کناک ٹیڑی ہے جیسے کوئی کٹ کا نسان ہے یہاں سے بیٹھی ہوئی ہے آپ کی سندرتہ ہے سادھی نہیں ہو رہی ہے رکاوٹیں آ رہی ہیں کوئی چہرے کی سندرتہ میں تو آپ بالکل گروگرام میں یہاں پر گڑگاؤں جس کو بولتے ہیں ہریانہ میں دلی کے بالکل پاس آ سکتے ہیں یہاں پر اور میں آپ کو پتا بھی بتا دیتا ہوں کی سیکٹریٹ آئیس اور ڈی ایل ایف فیس ون تھرڈ تیسرا جو مالہ ہے وہاں پر سنسنگ کا جو شورو میں اس کی اوپر ریکون کلینک ہے اور بلکل یہ جو میگا مال ہے اور ادھر شکندرپور میٹرو سٹیشن جو دلی سے آتے ہیں آپ تو سیکندرپور میٹرو سٹیشن پڑتا ہے وہاں سے مہتر دو سو ہے تین سو میٹر کی دوری پر یہ کلینک ہے آپ پر نمبر نیچے چل رہے ہیں ان کے اوپر آپ سمپرک کر سکتے ہیں اور سمپرک کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سمسیہ کسی بھی پرکار کی سمسیہ آپ کو چہرے سے لے کے تو ان کی ہر سمسیہ کا سما دھان آپ کو چھٹکیوں میں کریں گے گھر بیٹھے بھی کچھ ایسے اپائے آپ کو بتائیں گے چہرے سے سمندیت میڈم سے پوچھیں گے ہم کی گھر بیٹھے آپ کیسے ایسے اپچار کر سکتے ہیں جس سے آپ کا چہرے کی سندرتہ بنی رہے